تو دوستو سواگت ہے آپ کا اکیدارنات کی پہاڑیوں میں یہ دیکھیں ہماری ہوتل کے باہر نکلتے ہی کیا ساندار بیو آرہا ہے یہ ہم سون پریاغ میں رکے ہوئے تھے گاڑی یہیں پر پارک ہوتی ہیں اور اس سے آگے ہمیں ٹیکسی کر کے جانا ہوتا ہے تو ابھی ہم ہوتل میں سے سارا سامان اپنا گاڑی میں رکھنے کے لیے پارکنگ میں چلتے ہیں یہ دیکھیں یہاں کی پارکنگ کتنی ساندار اور کتنی بڑی پارکنگ ہے ہم یہاں پر اپنا سارا سامان گاڑی میں رکھ کے ٹیکنگ سٹارٹ کرنے والے ہیں دوستو میں سولہ کلومیٹر کی پیدل چڑھائی کرنی تھی اس لئے ہم نے زیادہ کچھ بھاری کھایا نہیں تھا ورنہ تو چڑھائی کرنے میں دکت ہوتی ہے اور آپ وہ سامنے جیپسی وغیرہ دیکھ رہے ہیں بلیرو وغیرہ یہی ٹیکسی آپ پر آگے اوپر آپ کو گوری کونڈ تک چھوڑتی ہیں گوری کونڈ سے آپ کو پیدل ٹریکنگ کرنی ہوتی ہے آپ چاہے تو یہاں سے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر گوری کونڈ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں دوستو یہ گوری کونڈ سے ہم نے ٹریکنگ کرنی سٹارٹ کر دیا ہے اب آپ کو بڑے بڑے ساندار نجاریں یہاں سے دیکھنے کو ملیں گے بہت ہی بڑیا بڑیا تو دوستو یہاں پر لگ بگ ہماری چار کلومیٹر تک کی چڑھائی پوری ہوئی تھی اور کافی زیادہ بارس ہونے لگی تھی بارس کی وجہ سے پورے کپڑے بھی گیلے ہوئے تھے ہمیں یہاں پر رین کوٹ لینے پڑے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں کے نجارے کتنے دل کو لگانے والے ہیں ان نجاروں کو دیکھ کر منی نہیں بھر رہا تھا ایسا کر رہا تھا کہ ایک ایک نجارہ فون میں ریکورڈ کر لوں اس لیے یہ ویڈیو بھی کافی زیادہ لمبی ہو گئی ہے جس میں کہ میں نے کافی سارے چیزیں ریکورڈ بھی نہیں کی تھی کیونکہ میرے ساتھ میرے جیجا بھی تھے ان کی تھوڑی طویت خراب ہو گئی تھی ان پر سانسیں فون لنے لگی تھی ان کی چڑھا نہیں جا رہا تھا اس لیے میں کافی ساری چیز ریکورڈ نہیں کر پایا تو دوستو یہ ہے رام بڑا یہاں سے دو رستے جا رہے ہیں ایک اوپر کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک نیچے کی طرف سے دوسری طرف جا رہا ہے یہ دونوں رستے آپس میں آگے جا کر مل رہے ہیں لیکن یہ نیچے والا رستہ تھوڑا کم اوچائی پہ ہے اور یہ دو کلومیٹر لمبا بھی ہے اس پہ چڑھائی تھوڑی کم ہے اس لیے ہم نے دوسرا والا رستہ چنا تھا اور آپ یہاں کے نجارے دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری ندی جا رہی ہے یہ دوستو جندگی میں ایک بار تو قیدانات جلور آنا چاہیے دوستو ویڈیو میں اتنا پتہ نہیں پڑ رہا اور میں ڈسکرائب بھی نہیں کر سکتا آپ کو کتنا اچھا ویو لگ رہا تھا یہ سب قیدانات میں جوگ ہم نے دیکھا میں نے بہت کچھ ریکوڈ کیا ہے لیکن میں ویڈیو دیکھ رہا ہوں تو وہ مجھا نہیں ہے جو سامنے سے دیکھنے میں ہے اور جو نیچر کی وہاں مطلب اتنی اچھی جو فیلنگ آتی ہے نا وہ ایسے نہیں پتہ پڑے گی دوستو آپ کو ایک واردو جرور جانا چاہیے موسیقی 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 یہ دیکھیں یہاں پر جمع ہوئے گلیسیر ایسے بہت سے گلیسیر ہم نے وہاں پر دے گئے تھے پر میں سب کی ریکوڈنگ نہیں کر پایا کیونکہ ہم جیسے جیسے اوپر آتے جا رہے تھے جی آج کی طویت خراب ہوتی جا رہی تھی ان پر مطلب بلکل بھی چڑھا نہیں جا رہا تھا پر ہمیں پیدل ہی ٹریکنگ کرنی تھی ہم چاہتے تو کھچر وغیرہ بھی لے سکتے تھے لیکن پیدل ہی کرنا تھا فرسٹ ٹائم آئی تھے اور سوچ کر آئی تھے کہ پیدل ہی کرنا ہے ابھی ہمیں وہاں اوپر تک جانا ہے اس کے بعد پھر سے آگے کا رستہ دیکھ بھی نہیں رہا اور اوپر جانا ہے اس سے بھی یہ دیکھیں برف کے پہاڑ بھی دکھنے لگ گئے وہاں نیچے سے بلکل آئے تھے ہم جہاں پہ وہ بادل دکھ رہا ہے آپ کو ابھی دیکھنا نیکسٹ ویڈیو میں یہ بادل کتنا اوپر آ جائے گا کچھ بھی نہیں دکھائی دے گا یہ دیکھئے پورے میں بادل ہی بادل ہو گیا نیچے کا کچھ بھی نہیں دکھ رہا تو دوستو یہاں سے آگے میں ویڈیو ریکوڈ نہیں کر پایا کیونکہ جی آج کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی تو پھر بس ہم سیدھا اوپر پہنچے جیسے بھی اور ہم نے ہمارے ساتھ جو اور بھی تھے انہوں نے پہلے ہی روم لے کے رکھا تھا ہم سیدھا روم پہ گئے بھیگ گئے تھے بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی روم پہ جا کر ہم نے کپڑے وغیرہ چینج کیے تب ہی ہمیں آرتی کی آواز سنائی دینے لگی تو ہم سب کچھ چھوڑ کے بھاگتے ہوئے آئے اور سام کے آرتی ہم نے کہہ دارنات کی مندر کی درسنگ کیے اور آرتی میں ہم سامل ہوئے یہ نجارہ بھی بہت مطلب بلکل دیکھنے رائق تھا آپ لائب دیکھ سکتے ہیں یہاں سے مطلب جانے کا منی نہیں کر رہا تھا اس کے پیچھے ہم اس بڑے سے پتھر کو دیکھ سکتے ہیں جس کی وجہ سے یہ مندر سائد بچا تھا جس کی وجہ سے مندر تک پانی نہیں پہنچ پایا تھا اس نے پانی پورا ڈائی ورٹ کر دیا تھا تو دوستو آج کی یہ ویڈیو اتنی ہی اگر آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو لائک اور کمنٹ جروع کرنا آپ کو گھر بیٹھے پورے کے درنات کی سام کی آرتی کے درسنگ کرا دیا ہیں ویڈیو کو لائک جروع کرنا دوستو تھینکس فور ووچنگ